اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بک ٹو لیسن نمبر ٹوینٹی پائیف بی تمارینو ایکسرسائزز عجیب عنی الاسئلتی الاتیتی آنسرد the following questions عن کا ہم translation لیٹرلی نہیں کریں گے ہم کیونکہ یہ عن جو ہے نا پارٹیکل جو ہیں کئی بار بغیر میننگ کی ہوتے ہیں یا اس میں میننگ جو ہے ورپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کا آنسرد the following questions لیکن لیٹرلی اس کا ہوگا آنسر about the following questions ان کا مندب ہوتا ہے about لیکن about ہم translate نہیں کریں گے اینا کانا انوار واقفن where was انوار standing انوار کہاں کھڑا تھا کانا انوار واقفن کہاں کھڑا تھا بھائی خارجل فصلی کلاس روم کے باہر کھڑا تھا خارجل فصلی ایورید امار ان یتروک الجامعات did امار want to leave the university لا ہوا لا یرید ان یتروک الجامعات من اللذی ابوہ سفیر who is the one whose father is a ambassador وہ کون ہے جس کے والد سفیر ہیں ہوا ابراہیم ہوا ابراہیم من اللذی ابوہ شرطی متقاعد خون تھا بھائی خون تھا بھائی ہوا یعقوب اب دیکھئے یہ بھی غیر منصریف ہے یہ بھی غیر منصریف ہے کیونکہ یہ فورنگ نیمز ہیں ابراہیم ابراہیم یعنی نون عرب نیمز ہیں یعقوب جیکب من ذہبہ الی المکتبہ تھی who went to the library کون گیا تھا بھائی عثمان عثمان ذہبہ الی المکتبہ تھی اگر دیکھئے عثمان جو پروپر نیمز کے انڈ میں آن آتا ہے تو وہ ہوتے ہیں غیر منصریف اگلا سوال ہے من اللف لسان العربی یہ لسان غلط لکھاو ہے من اللف لسان العربی who is the author of who wrote لسان العرب کس نے لکھی بھائی اللف هو اللف هو ابن منظور اللف هو ابن منظور رحمہ اللہ فی کم جز ان ہوا in how many volumes is it کتنی جلدوں میں ہیں جواب ہے ہوا فی ہوا فی اشرین جز جز ان ہوا فی اشرین جز ان اکانت المکتبت مفتوحتا وز the library open لا کانت کانت مغلقتا کانت مغلقتا it was closed وہ بند تھی ٹھیک ہے دوسری ایک دیمبل کی طرف آئے اقرأ المثالين ثم ثم أدخل ثم أدخل کان على الجمال آتیت read the two examples then enter کان on the following sentences حمد مريد حمد is sick now کانا حمد مريد امس اب کانا کو آپ لے کے آئے تو کیا ہوگا یہ جملہ اسمیا تھا اب یہ کانا کا اسم ہو گیا یہ مبتدر تھا یہ خبر تھا لیکن اب کیا ہوا یہ کانا کا جو حمد ہے یہ اسم کانا ہو گیا اور جو خبر تھا وہ خبر کانا منصوب ہو گئی دیکھ سکتے ہیں آپ کے منصوب کے وجہ سے دو زبر آگیا اس کے اوپر کانا حمد مریض اب یہ مریض تھا کانا کی وجہ سے کیا ہوا خبر کے اوپر دو دبر آگئے یہ منصوب ہو گیا امسی yesterday زینب پولی زینب was a student اچھا اب کانا جو ہے اس کی 14 conjugations ہوتی ہیں جیسے verbs کی ہوتی ہیں اس کی بھی 14 ہوتی ہیں تو کانا کانا کانو کانت کانتا کن کنت کنت کنتم کنتم کنتی کنتم کنتم کنتو کن کنت اسی طرح آئے گا اب جیسے کانا آیا میل کے ساتھ مسکلین سنگلر کے ساتھ اب فیمیل کے ساتھ کیا ہوگا کانت کانا کانا کانو کانت نمبر فور پوزیشن جو ہے کانت اسی طرح depending on کس کی بات ہو رہی ہے 14 conjugations میں سے کوئی ایک آئے گا کان الماء باردن الباب The water is cold الباب مفتوحن The door is open کان الباب مفتوحن The door was open The window is open اب کیا کریں گے کانت کر دیں گے اس کو فیمیل ہے کانت اننافید مغلقت ہاشم مدرس ہاشم is a teacher کان ہاشم مدرس ہاشم was a teacher ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم باقی کریں گے بہت آسان ایکسرسائز بس آپ کھا رہے ہیں کہ خبر تانا منسوب ہوگی الرجل نصرانی رجل نصرانی کیا ہوگا کان الرجل نصرانی یا ہو جائے گا ٹھیک ہے The man was a christian الجو بارد The weather is cold کان الجو بارد المدیر جالت في غرفته The teacher the headmaster is sitting in his office کان المدیر جالیسا في غرفته The headmaster was sitting in his office هذه الساعة رخیصة هذه الساعة رخیصة كانت هذه الساعة رخیصة This watch was cheap عمر تاجر غنی عمر is a rich businessman کان کان عمر تاجر تاجر غنی عمنا مدیر مدرس مدرس Our uncle is a headmaster of a school کان عمنا مدیر مدرس مدرس وَخَبَرُ کان منصوب اس کا مطلب ہوتا ہے grammatically وہ same behave کانا کیا کرتا تھا وہ خبر کو منصوب بناتا تھا کان حامد طالبا لا يزالو کیا کرے گا same خبر کو منصوب بنائے ابراہیم نائم ابراہیم is sleeping ابراہیم سو رہا ہے لا يزالو ابراہیم نائم اب دیکھیں خبر کو اس نے یہ مبتدہ خبر تھا تو اس خبر کو منصوب بنایا لا يزالو نے اور translation ہوگا ابراہیم is still sleeping ابراہیم ابھی تک سو رہا ہے آمین نائم آمین 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 ابھی تک سو رہی ہے منصوب کے ساتھ ہوگا خبر لا يزال اب آگے چلیں حشام عذب حشام is a bachelor بیچلر عذب مطلب ہوتا ہے بیچلر unmarried آدمی جو ہوتا ہے کیا کہیں گے لا يزالو لا يزالو حشام عذبا حشام ابھی تک بیچلر ہے غیر شادی شدہ ہے المدرس جالس عند المدیری The teacher is still sitting with the headmaster لائزالو احمد مریضا احمد still sick الجوحار the weather is hot لا يزال الجوحار the weather is still hot المکتبت مغلقت لا اب کیا ہوگا اب یہ مکتب ہے کیونکہ feminine ہے تو لا لا تزال لا تزال المکتبت مغلقت the library is still closed ٹھیک ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے still ابھی تک اچھا آگے چلیں السیارت جدیدتا the car is new again یہ فیمیل ہے تو کیا ہوگا لا تزال السیارت جدیدتا the car is still new حامد غائب حامد is absent لا يزال حامد غائب آمد ابھی تک غائب ہے آمد still absent یہ ایک ویمسکلین ہے تو لا يزال ہوگا تعمل ما یلی المرفوع المنصوب المجرور دخل زمیل جا ابو قول اخو اب وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ نارمل جو سنگلر ورڈز ہوتے ہیں اس میں دمہ ہوتا ہے مرفوع کی جو علامت ہے سائن ہے وہ پیش سے ہوتی ہے ایک پیش یا دو پیش سے لیکن جو ورڈز ہیں ابو اخو اس میں جو پیش نہیں ہوتا بلکہ واہ ہوتا ہے اب جا ابو کا فالاخو کا رائیت زمیل کا رائیت ابا کا اب منصوب موڈ میں زبر کے بجائے علیف ہوگا وہ مجرور موڈ میں زمیلی کا کے بجائے یا ہوگا یہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں انٹرگی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری ام لئل اماکن الخالیت ام لئل اماکن الخالیت بی اب فل اندہ امٹی سپیس ام لئل اب کو استعمال کر کے خالی جگہوں کو پر کیجئے ابنا تاجر کبیر ابونا ابونا تاجر کبیر ہاظی سیارت لی اب کیا ہوگا اب مجرور بنانا پڑے گا لی حرف جر ہے لی ابینا الرائیت اب دیکھئے منصوب پوزیشن بارا ہے مفہول به الرائیت ابانا این ذہبا اب کیا ہوگا یہ مرفو پوزیشن یہ فائل ہے این ذہبا ابو کا ابو کی یا فاطمت متاخرج دیش یا علی متاخرج ابو کا اس علی آسک یا زینب اس علی کیا ہوگا اب مفہول به پوزیشن ہے کیونکہ منصوب ہوگا مفہول به پوزیشن اس علی ابا کی یا زینب انا اعریف اگین ابا کا کیونکہ حفول بھی پوزیشن ہے یا بلالو کتبت رسالة الہ اب یہ حرف جر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ابی کا سمیعتو انہ ڈیش انہ کی وجہ سے منصوب پوزیشن ہو جائے گا تو کیا ہوگا اباہ طبیب مشہور سمیعتو اگر سمیعتو اگر کرنی ہے ام لائل اماکن الخالی اب خالی جگہ رہی اکھ کے ذریعے پوزیچن ہوا ہے کیونکہ فائل ہے خراجہ کا معا اب یہ معا کیا ہوگا ظرف مدافع لئی تو یہ مجرور ہو جائے گا معا ابی خراجہ ابوہا معا ابی کی اچھا اخذت الف ریال ای ٹوک پاودن ریالز من اب یہ مجرور ہوگا من اقیقہ اقیقہ ہوگا اگر اب یہ منصوب پوزیچن ہے اقہ ہو جائے گا ابحث ای سرچ فور ای سرچ فور ابحث عن ابی عن جو ہے حرف جر ہے ابحث عن اقیقہ ہو جائے گا تو بیسکلی بات ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب مرفو ہوگا تو اخو ہوگا یا ابو ہوگا واو کے ساتھ منصوب میں اخا ابا اور مجرور میں اخی ابی مغرہ الکلمات الجدیدتو نیو ورڈ سفیرن امبیسیدر سفراؤ امبیسیدرز مفتیشن انسپیکٹر مفتیشون انسپیکٹرز شرطیون پولیسمین شرطت شرطت پلورل ہے عمید دین یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے عمداء مرید سکھ مرضا سکھ متقاعد ریٹائرڈ ترک یترکو to leave to abandon چھوڑ دینا کل جیت کو اللہ فیؤلفو یعنی to author کتاب کو لکھنا اسی کے ساتھ آج کا لسن قدم ہوں آخر دوانان الحمدلللہ رب العالمين